جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن کھانی ہوتی ہے آپ نیا آفیس لیتے تو قرآن کھانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد کہ قرآن کھانی مرنے کے بعد لوگ کو بلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیش جانتا ہے اور انگلیش کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنیہ لگے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی اس فور پریزنٹ ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب ایکزامنیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب ایکزامنیشن کا دن آتا ہے وہ ایکزامنیشن ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی فور پریزنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ ایکزامنیشن میں بیٹھے گا ایکزامنیشن پیپر بھی ہے فرنچ میں کیا وہ ایکزامنیشن میں پاس ہوں گا ملکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب پریزنٹ لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسی سوین آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس انتیان میں زندگی کے انتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس انتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریزی زبان میں مارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتہ بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بھول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریز زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لکھے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغام کا